یہ واقعہ وزیر آباد پر جی آئی ٹی یا پنجاب پولیس کی سوالات کھڑے ہو گئے جی آئی ٹی میں انٹیلیجنس کے نمائندے شامل ہی نہیں کیے گے محکمہ داخلہ پنجاب نے انٹیلیجنس اداروں کے نمائندے شامل کیے بغیر نوٹفیکشن جاری کر دیا مزید کیا تفصیلاتیں جانتے ہیں حسن رضا سیحسن بتائیے گا جوائنٹ انویسیگیشن ٹیم جو بنائے گئی ہے اس میں اگر بات کی جائے تو وہاں جو سیدادر ڈیشن جردی ایٹ 297 کی سیکشن 19 سا کلاس 1 ہے اس کے مطابق انٹیلیجنس اداروں کے افراد شامل ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جوائنٹ انٹیلیجنس اداروں کے افراد شامل نہیں کیے گے جس کے بعد بھی شمال میں وہ سوالات سامنے آ رہے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کیونکہ جب وہ افراد شامل نہیں ہوگے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جوائنٹ انویسیگیشن ٹیم لے کے لائے گی بلکہ اسے ہم پنجاب پولیس کی کمیٹی کہہ سکتے ہیں اس پر جوائنٹ سوالات کرے ہوگا کہ جو تفتیش کا ملنا ہے وہ کیسے داتی آگے بند سکیں گا حسن یہ بھی بتائے گا کہ ایک طرف پنجاب پولیس پر اعتراضات ہیں اور کے پی سے کمانڈوز بلائے جاتے ہیں زمان پارک میں سیکیورٹی کے لیے دوسری جانب پنجاب پولیس کی کمیٹی بنا دی جاتی ہے تو پی ٹی اے کیا بہترازات ان پر دور ہو گئے ہیں جو یہ کمیٹی بنائی گئی ہے دیکھیں پاکستان طریقے انسان کے جو تحفظات ہیں وہ تو پنجاب حکومتی اس سوالے سے جو موقف رہتی ہے وہ تو کہتی ہے کوئی کسی دوسرے کے اعتراضات موجود نہیں ہے اور ناکمہ داخلہ پنجاب نے اس کی مقاعدہ منظور بھی ہے جس کو مدنظر رسے میں یہ ایک نامات سامنے آئے ہیں اور ان کا یہ بھی موقف ہے کہ ہم کچی بھی سورج ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس کے کچھ معاملات سامنے آئے اور کچھ تحفظات کی حوالے سامنے آسکے وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ معاملات محکمہ داخلہ پنجاب کی سبکیپنٹ کمیٹی بڑا ہے لاؤن آدل کی میٹنگ نے گیا تھا وہاں سے منظوری کے بعد اس معاملات کو آگے لے کے چلا دیا شکریہ حسن